بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تاریخ اسلام سبق نمبر چونتیس حضرت الشاہ ولی اللہ محدث حق دہلوی رحمہ اللہ کے حالات زندگی عزیز طلبہ اس سے قبل ہم نے ٹیپو سلطان کے متعلق پڑا ان کی بہادری شجاعت اور دیگر معاملات پر ہم نے نظر ڈالی انشاءاللہ اس سبق میں ہم حضرت شاہ ولی اللہ کے بارے میں تاریخی حقائق کو جانیں گے نام و نصب کی اگر بات کی جائے تو شاہ ولی اللہ محدث حق دہلوی کا اصل نام قطب الدین اہبک تھا ان کے والد اگرامی محترم عبد الرحیم بن وجی الدین تھا اور آپ کا نصب والد کی طرف سے خلیفہ احسانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے اور والدہ کی جانب سے حضرت سیدانہ موسیٰ قازم تک پہنچتا ہے اس لحاظ سے آپ کی رگوں میں فاروقی خون بھی تھا اور حسینی خون بھی تھا اور وہ پھر کارنامے آپ نے کیے جس کا آگے چل کے انشاءاللہ ہم خلاصہ پڑھیں گے تو آپ کی رگوں میں فاروقی خون بھی تھا اور حسینی خون بھی تھا اس سنہ شاہ صاحب کے تقریباً دادا جان شیخ وجیہ الدین بھی صحیف اور صاحب کلم تھے گویا وہ تلوار بھی چلانا جانتے تھے اور کلم بھی جنانا جانتے تھے اور پرانے بزرگوں کے یہی خاصیت تھی کہ وہ مجاہد بھی تھے اور معلم بھی تھے اسی طرح آپ کے دادا جان شیخ وجیہ الدین اور انگزیب آلمگیر کے لشکر کے سردار بھی تھے گویا وہ سپہ سالاری کے بھی منصف پر فائز رہے ہیں اس کے علاوہ شاہ صاحب کے والد اگرامی کا شمار اس زمانے کے گویا عالمگیر کے زمانے کے یا اس کے بعد کے زمانے کے جید علامہ میں کیا جاتا ہے اور یہ کہنا بھی بے جانا ہوگا کہ ان کی شخصیت پر تصوف کے نقوش ابرتے دکھائی دیتے تھے گویا تصوف حکمت اور یہ تمام چیزیں ان بزرگان دین میں دکھائی دیتی ہیں ولادت کے والے سے شاہ علی اللہ مہددس اگدیلوی چار شوال گیارہ سو چودہ میں ہجری میں اور اکیس رڑی سترہ سو دو عیسوی میں دلی کے قریب پیدا ہوئے یہ ایسا دور تھا جب ہر طرف الہاد اور جہالت کا دور تھا فسک و فجور اپنے اروج پر تھا یہ عالمگیر کے بعد کے واقعات ہیں عالمگیر کے دور میں ایسا نہیں تھا آپ نے اگر اس سے پچھلے دو سبق سنے ہیں تو اس میں ہم نے بالکل واضح کیا تھا کہ شاہ علی اللہ مہددس اگدیلوی کے دور سے قبل جو عالمگیر کا دور گزر ہے اس میں کس قدر دین انصاف عدل یہ چیزیں موجود تھی لیکن جب شاہ صاحب تشریف لائے تو اس وقت میدان میں ہر جگہ الہاد شرک اور فسک و فجور جو ہے وہ اپنے اروج پر تھا غریبوں یتیموں کا کوئی ہمنوا نظر نہیں آتا تھا کہ کوئی درویش منش آدمی جنم لے جو لوگوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھائے تو اسی دور میں آپ کو اللہ نے مبوس کیا آپ کو اللہ نے بھیجا اور ایسے مردے کلندر کو اللہ نے یہ طاقت عطا کی کہ وہ لوگوں کی نہ صرف علمی تربیت کرے بلکہ ان کی روحانی تربیت بھی کرے ان کو ہر قسم کی علائشوں سے پاک کرے اور ان حالات کے اندر اللہ نے مسلمانوں کے اندر شاہ ولی اللہ محدد اگدیل وی کو پیدا کر کے ان کی اصلاح کی ذمہ داری آپ کو دی گویا کسی بھی بزرگ کا یہ فیل نہیں ہے کہ وہ اپنی ہی تصوفانہ یا اپنی اصلاح کرتا رہے جو شخص محض اپنی اصلاح میں گزار کے چلا گیا اس کی اصلاح کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے چونکہ جب اللہ مقام دیتا تو اس کا مقصد دوسروں کی اصلاح بھی ہوتا ہے تعلیم و تربیت واقض نکاح میں شاہ ولیلہ محدد کی ابتدائی تعلیم جو ہے والد گرامی سے حاصل کی جسنا ہم پیچھے ابھی تک پڑھتے آ رہے ہیں جتنے بھی بزرگان دین ہیں زیادہ تر بزرگان دین اپنے والدین سے ابتدائی تعلیم حاصل کرتے تھے اور اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پہلے دور کے اس سیس کے لئے بھی انہیں کاری صاحب کو بلانا پڑتا ہے قرآن مجید پڑھنے اور فارسی علوم کے بعد عربی علوم کے تحصیل پر توجہ دی مختصر یہ کہ پندرہ سار کی عمر میں تمام علوم پر دسترس حاصل کر سند فراغت حاصل کی آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت شاہ علی اللہ نے جس عمر میں سنت فراغت لے کر دین اسلام کی خدمت کا بیٹا اٹھایا اس عمر میں ہمارے دور میں آج کی بات کر رہوں آج کل کے بچوں کو ہوش بھی نہیں ہوتا لہذا یہ پہلے لوگوں کی بہت بڑی خاصیت ہے چودہ سال کی عمر میں آپ کی شہدی آپ کے مامو شیخ عبداللہ پھلتی سے پھلتی کی سابزادی تھی گیارہ سو اٹھائی سیسوی میں ہوئی ان سے ایک سابزاد شیخ محمد اور ایک سازی سابزادی امت العزیز ہیں دس و تر محدث اکدیل بھی نے والد محترم کی وفات کے بعد درس و تدریس کا ذمہ اٹھا لیا اور جامعہ رہیمیہ میں ابتدائی تدریس و افتح کے لئے کام آپ نے شروع کر دیا اور شاہ صاحب کے زمانے میں جو طریقہ تعلیم رائع تھا آپ نے اس کے برخلاف دوسرا اختیار کیا گویا بہت ساری ابھی آپ آگے چیزیں دیکھیں گے جو اس سے قبل نہ تھی لیکن فاروقی خون ہونے کی وجہ سے وہ چیزیں آپ نے اجاد کی اور وہ امت کی اصلاح کے لئے تھیں اگر آپ آگے کارنامہ بھی میں بتاؤں گا آپ سنیں گے آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت عمر نے بھی تقریبا یہی کیا تھا آپ تین تین چار چار سرف و ناو کی ابتدائی رسائل حفظ کرواتے اور اس کے بعد تاریخ یا حکمت کی کوئی عربی کتاب پڑھاتے پھر موتا امام مالک کا درست دیتے اور اس طرح قرآن مجید کی ترجمہ تفسیر وغیر یہ آگے چیزیں پڑھاتے گویا یہ صرف اور ناو پڑھانے کا مقصد یہ تھا کہ بچہ ترقیب خود کر سکے بچہ عربی سے شغف اس کا بڑھ جائے اسلاحی کاموں میں دیکھیں تو انہوں نے مسلمانوں کو سیاسی حیثیت سے مضبوط بنانے کے لیے بادشاہوں اور عمراء کو خطو خطابت بھی کیا یہ اس وقت کی بات ہے جب بادشاہ بھی بڑے عربی دین ہوا کرتے تھے بڑے سمیدار ہوتے نیک اور صالح ہوتے تھے جو خود کی اور دوسروں کی اسلاح میں گامزن رہتے تھے یہ آج کے بادشاہ یا حکمران یا علماء نہیں ہیں کہ جن کی ایک کال پر پورا دین اٹھ کے بھاگ جاتا ہے ان کی چوکٹ پر یہ ایسا نہیں ہے یہ وہ دور تھا جب عالم خط لکھتا تھا تو بادشاہ چوکٹ پر آتا تھا یہ وہ دور تھا چنانچہ احمد شاہ عبدالی نے اپنا مشہور حملہ شاہ علی اللہ کے خط پر ہی کیا جس میں پانی پت کو تیسری لڑائی میں مرہٹوں کو شکست دی گویا پہلے جو بزرگان دین تھے ان کی صرف نظر دین پر نہیں بلکہ دنیا پر بھی ہوتی تھی سیاسی پہلو کو بڑے بہتری طریقے سے جانتے تھے مسلمانوں میں اور ہندو کے اثر کی وجہ سے بیوہ عورتوں کی شادی بوری سمجھ جانے لگی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے جب آپ دو قومیں تہذیب اکٹھی رہتے ہیں تو کچھ نہ کچھ آپ کے اندر رسومات آ جاتی ہیں جس نہ اب مسلمانوں کی کئی شادی بے رسومات دیکھیں جن کا اسلام سے دور دور تک تعلق نہیں ہے وہ سوسائٹی کی وہ معاشرتی کچھ اقدار ہیں جو ہمارے پاس آگئی ہیں شادی پیار میں دیکھ دوت پلائی ہے رستہ رکائی ہے جوتہ چھپائی ہے یہ دین کی رسومات تو نہیں ہیں یہ تمام کی تمام رسومات جو ہیں یہ ہندوانہ رسومات ہیں جن کو آج مسلمان بڑے فخری انداز میں کرتے ہیں تو یہ وہ دور تھا کہ جب ہندو چکے بیوہ سے شادی نہیں کرتے اگر اس کا شوہر مار گیا تو وہ سارے زندگی اسی طرح تنہا نکال لے لیکن اسلام کی یہ خوبصورتی ہے اور نبی کریم علیہ صلی اللہ نے خود متعلقہ خاتون سے بھی شادی کی تاکہ امت کے لئے نمونہ بن سکے شاہ علی اللہ نے بقاعدہ اس رسم کی مخالفت کی اور اس آگے نکل گئے کارناموں میں سب سے بڑا ان کا جو کارنام نام تھا وہ یہ تھا قرآن پاک کا ترجمہ گویا اس سے پہلے کسی نے بھی قرآن پاک کا ترجمہ نہیں کیا تھا کسی بھی زبان میں قرآن پاک عربی میں ہی تھا لیکن شاہ علی اللہ محدد سیاق دیلوی نے قرآن پاک کا فارسی ترجمہ کیا اور اس کے لئے نے مخالفت کا ترجمہ کرنا ایک عیب سمجھا جاتا تھا اگر آپ حضرت عمر کا دور دیکھے تو انہوں نے قرآن پاک جمع کرنے کا مشہور دیا گوئے سے پہلے یہ کام نہیں ہوا تھا اور آپ کی رگوں فاروقی خون تھا اور اس کا حضرت عمر کا قرآن پاک جمع کرنا امت کے مفاد کے لئے تھا یہاں پر بھی شعب علی اللہ نے کہا قرآن پاک صرف علماء کے لئے نہیں ہے بلکہ یہ عامت الناص عوام کے لئے بھی ہے اس لئے آپ نے اس کا فارسی میں چونکہ سوکر زیادہ تر زبان فارسی رائز تھی اس لئے انہوں نے فارسی زبان میں اس کا ترجمہ کی ہے ان کی سب سے مشہور کتاب حجت اللہ بالغہ تھی جو کہ امام غزالی کی کتاب احیاء العلوم کی طرح یہ کتاب بھی ہے آج بھی اس کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور شاہ علی اللہ محدث اکدل رحم اللہ تعالی نے اسلامی ریاست اور اس کے نظام کے بارے میں ایک انتہائی قیمت منفرد کتاب فارسی زبان میں لکھی تھی جس کا بعد میں انہیں علماء اکرام نے ترجمہ بھی کیا حدیث کی تعلیم کی حوالے سے دیکھیں تو آپ نے ابتداء حدیث کی تعلیم طریقہ یہ تھا کہ علم حدیث کی پہلے تعظیم سکھائے کرتے تھے گویا درس دینے سے پہلے آپ اشاک پہنتے تھے وضو کرتے تھے خوشبو لگاتے تھے بلند جگہ پر کھڑا ہو کر ہمد و سنا کے بعد حدیث کی سند کو بیان کرتے اور اس کا مطن ایک ایک فکرہ نہائیت پساہ سے ادا کرتے تھے یہ ادا بھی حدیث میں سے تھا لیکن جب شاہ صاحب مدینہ مروعہ سے ہندوستان تشریف لائے تو آپ نے وہاں سیاہ ستہ کے مشہور مسلمہ کتابوں کو ایک سال میں ختم کرنے کا طریقہ جاری کیا اور آپ ایک دن میں مشکاش شریف کی حدیث یں پڑھاتے اور دوسرے دن انہی حدیث وں استاد سنتا جاتا درمیان میں خاص خاص نقاط بھی بیان کرتے رہتے گویا آپ نے ایک الگ اور ایک نیا طریقہ جو ہے وہ سنت کا یا حدیث کو بیان کرنے کا جاری کیا حجاز کا سفر شیخ عبدالحق محدد یا دلوی یہ محسوس کیا کہ اسلام کے ہندوستان آئے ہوئے صدییں بی چکی ہیں مگر علم حدیث میں آج بھی ضرورت سے بہت کم ہے یعنی کہ موصوف نے اس کمی کو محسوس کر مسلسل تین سال حجاز مقدس میں رہ کر انہوں نے حدیث حاصل کیا اور پھر ہندوستان باپس آ کر انہوں نے اور ان کے بعد ان کی اولاد نے اس کی اشارت طرح جس طرح یہ پھیلانا چاہتے تھے حدیث قائل ویسے نہیں پھیلا اور چونکہ مغلیہ خاندان کے بعد جو ٹیپو سلطان کے بعد یہ جو معاملہ برطانوی راج کر آئے انہوں نے سارا یہ مشن آپ کا فیل کر دیا عزیز شاہ صاحب نے دیکھا کہ شیخ عبدالحق محدث دیلوی استوار کردہ بنیادوں کے کچھ مٹے ہوئے نشانات ابھی باقی ہیں اگر جد و جہد کر کے ان بنیادوں پر مضبوط عمارت قائم نہ کی گئی تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ قائم بھی رہ سکیں گی اور غور و فکر کے بعد آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ علم حدیث کے اس مطابق سترہ سو اکتیس کے آخر میں حجاز روانہ ہو گئے اور وہاں سے آپ نے علم حدیث حاصل کیا اور اس کے بعد آپ نے بھرسخیر میں آکھ اس کو پھلایا اگرچہ یہاں پر اس طرح علم حدیث موجود نہ تھا یا اس طرح پائے کے علماء ہم یہ کہہ سکتے کہ موجود نہ تھے جو موجود تھے وہ بہت ہی قلیل تعداد میں تھے اسازہ اور تلامزہ کے حوالے سے بات کی جائے تو ان کے اسازہ کی فیرست تو طویل ہے لیکن اس میں چند ایک کا نام میں یہاں درج کر دی ہے جسنا شیخ عبداللہ بصری شیخ احمد علی شیخ وفدللہ شیخ تاجد بن بن قاضی احمد کشاشی اور شیخ عبدالرحمان عدریسی اور شیخ محمد بن علی یہ آپ کے اسازہ میں سے ہیں اور اس کے بعد ایک طویل فیرست میں یہاں پہ درج کی ہے جس میں شیخ محمد عاشق جو کہ شاہ صاحب کے محمود بھائی بھی ہیں اس کے بعد شاہ جمال الدین اس کے بعد خواجہ محمد امین کشمیری شاہ ابو سعید قاضی سناولہ پانی پتی شاہ محمد نعمان علامہ مرتضی حسین شیخ رفیو الدین شیخ محمد سید افغانی علامہ محمد معین بن محمد امین سندی میر کمر الدین منت دلوی ان کے علاوہ باب فضل کشمیری مولانا محمد شاہ کشمیری مولانا سید شاہ محمد محمد رائے بریلوی اور یہ دیگر مولمین اور تلامزہ یہاں پر موجود ہیں جنہوں نے شیخ سے قصب فیض کیا اگر خلاصے کی بات کی جائے تو شیخ ولی اللہ محدد حق دلوی اسلام کو برے صغیر میں اس طرح پھلایا جس طرح فیلانے کا حق تھا گویا آپ نے اپنی تحریر سے تصنیف سے قرآن پاک کا ترجمہ کرنے سے تفسیر کرنے سے اور اس کے بعد دیگر علوم پر کتب لکھنے کے ساتھ ساتھ تبلیغ بھی فرمائی اور واض بھی فرما گویا آپ نے ہر ایک چیز سے کام لینے کی کوشش اپنے عمل سے بھی کام لیا لہذا برے صغیر میں دین اسلام کا پودا حسن لگایا تھا شیخ نے آئے درخت بن چکے اور بہت سارے تلامزہ بہت سارے لوگ ان سے استفادہ کر رہے ہیں شیخ نے نہ صرف دین کے کاموں میں آگے بڑھ کر قدم بڑھایا بلکہ انہوں نے دنیاوی کاموں میں جس میں سیاست ہے معاشرتی ہے معاشی پہلو ہیں ان تمام پہلو میں بھی انہوں نے مزید آگے کام کیا اور اگر اسی طرح سلاتین کو دیکھ رہے ہیں تو بقاعدہ سلاتین کی انہوں نے رہنمائی فرمائی اور اس وقت کے حکمرانوں کو بھی انہوں نے دین اسلام کی دعوت کے ساتھ سیاسی پہلوں کو بھی نظر دڑانے کی ہدایت کی شیخ نے دین اسلام کو وہ چراغ روشن کیا ہے جو آج برے سغیر میں جتنا بھی علم موجود ہے اس میں کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارا شیعہ کی مرہون منت ہے عزیز اللہ بھائی یہاں پر ہمارے درس مکمل ہوتا ہے انشاءاللہ تلاغرے درس میں ملیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ